اسلام علیکم میں انداد سمرو تین اہم معاملات ہیں ایک معاملہ ہے نواز شریف اور عمران خان کے بیانیاں کا اب دونوں اپنا بیانیاں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے اور تیسرا ہے سیلاب کا جو اس وقت سب سے بڑا بہران ہے پاکستان کے لیے پاکستان کو مکمل طور پر سیلاب نے گھیر رکھا ہوا ہے خیبر پختون خواہ جو نسبتاً محفوظ تا سیلاب سے اب وہاں پر بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سن تو مکمل طبع ہو چکا ہوا ہے بلوچستان مکمل طبع پنجاب کے کچھ حضلہ میں نقصان ہوا ہے اور سارے معاملے میں سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ابھی تک ایک نہیں ہو پا رہی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی حالے معاملے پر تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آگئی ہے کہ کس طرف چلنا ہے چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو مگر سیلاب کے معاملے پر ابھی اس طرح یکجہ ہو کر آگے نہیں بڑھ رہے تو نواز شریف صاحب کے معاملے کو پہلے لے لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن میں اور لندن میں جو لوگ ان کے ساتھ ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ دل کی باتیں دل کے فپولے وہ کرتے ہیں پورتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اپنے دل کا عوال اور پھر وہ ان کو یہ منع بھی کرتے ہیں کہ یہ باتیں باہر نہیں کرنی لیکن کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں اور جو یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جی میاں صاحب بلکل باتیں باہر نہیں کریں گے یعنی میڈیا میں نہیں لے آئیں گے تو ان میں سے لوگ آ کر اپنے دوستوں کو تو بتاتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں نواز شریف صاحب اس وقت تین چار جو ہے وہ طرح سے سوچ رہے ہیں تین چار لائنز پر سوچ رہے ہیں ایک تو اپنی واپسی کا کہ میری واپسی اب کیسے ممکن ہوگی کس طرح ہوگی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے نواز شریف صاحب وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اسی طرف جا رہے ہیں دوسرا معاملہ ہے شہباز شریف کی حکومت کا کہ اس حکومت کے ساتھ پچھ وٹن بن کے جڑا رہے رہا جائے یا پھر حکومت کے اوپر تنقید کی جائے اپنی حکومت دونوں بیانی اپنے ہاتھ میں رکھے جائے مسلم لیگ نون کا یہ خاصہ پرانا وطیرہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون انٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کھیلتی رہی ہیں عمران خان صاحب ان سے بڑے کاری کر لکھ لے عمران خان صاحب نے ان سے دونوں بیانیاں چین لیے اب مسلم لیگ نون فس گئی اب نواز شریف صاحب جو ہیں اس معاملے میں آ کر پریشان ہے کہ کیا کیا جائے اپنے بھائی کی حکومت ہے اس حکومت کے خلاف کیسے بیانیاں بنایا جائے تاکہ یہ نظر آئے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی نہیں ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے نواز شریف کی حکومت نہیں ہے یہ شہباز شریف کی حکومت ہے مریم نواز کی حکومت نہیں ہے اس کے لیے پھر ایک ظاہر ہے ایک میں نے اکثر میں ایک گزارش کی تھی کئی بار دوستوں میں بیٹھ کر کے ایک الگ سے لانڈری لگا دی گئی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جب مسلمری نون کے تاہیات قائد نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جو جماعت کے صدر ہیں وہ اگر وزیراعظم ہوں تو نواز شریف صاحب چاہتے ہوئے بھی اس سے ڈسٹنس نہیں کر سکتے ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہو تو نواز شریف صاحب کو فائدہ ان کی کارکردگی بری ہو تو نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو تو ایک معاملہ یہ نواز شریف صاحب لے کر چل رہے ہیں کہ جی کس طرح اس حکومت کی کارکردگی سے یعنی جو کہ ظاہر اچھی نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور دوسرا اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ آ کر مقابلہ کیسے کیا جائے عمران خان صاحب کا تین چیزیں اپنے مقدمات اپنا انٹی گورنمنٹ بیانیاں انٹی حکومت بیانیاں انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں انٹی گورنمنٹ بیانیاں اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور پھر مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے اس میں چیزیں مریم نواز صاحبہ کے متعلق نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے اس پر ابھی سویل وڑائیت صاحب سینئر صاحب ہی ہیں وہ مل کر آئے انہوں نے جو باتیں آ کر ٹی وی چینل پر بتائیں ہمارے ایک اور دوست نوازشریف صاحب سے پچھلے دنوں مل کر آئے تھے وہ بھی صاحب ہی تھے انہوں نے جتنی باتیں بتائیں سویل وڑایت صاحب نے بھی وہی باتیں ٹی وی پر آ کر کر لی وہ جو دوست ہمارے مل کر آئے تھے انہوں نے ہمیں ہلفن کہا کہ جی آپ نے بتایا کہ جی آپ نے یہ باتیں کرنی نہیں ہے کیونکہ ہم تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے میں اور نوازشریف صاحب تن تنہا تھے تو یہ نہ ہو کہ یہ بات اگر آپ لوگ کریں گے اور پھر یہ تاثر جائے گا کہ جی میں نے نوازشریف صاحب کے ساتھ جو آف دی ریکارڈ کی کمنٹمنٹ کی تھی وہ میں نے توڑ دیا تو میں کمنٹمنٹ نہیں توڑنا چاہتا لہٰذا آپ کو آپ کی مہربانی آپ باتیں سننے اس کو اپنے حساب کتاب سے جوڑ لیجئے گا جملے جو نوازشریف صاحب کے ہیں وہ آپ نے کوٹ نہیں کرنے نوازشریف صاحب کا ذہن جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے کر لیں اس پر ہم نے ظاہرے ویلوگز کر لیا ہوئے تھے لیکن سوہل وڑایت صاحب کی جتنی باتیں سنی وہ ساری کی ساری باتیں وہ ہی تھی ایک ایک بات وہ ہی تھی اب نوازشریف صاحب کس لائنز پر پولٹکس کرنے جا رہے ہیں اب نوازشریف صاحب کس کے اوپر پریشر ڈالیں گے نوازشریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو نقصان کس نے پہنچایا جیجز نے زیادہ پہنچایا یا جنرنیلز نے زیادہ پہنچایا اب نوازشریف صاحب کا پریشر جنرنیلز کے لیے ہوگا یا جیجز کے لیے ہوگا اسٹیبنشمنٹ ہماری کوئی ایک ادارے پر مشتمل تو نہیں ہوتی مل دل کر سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر پیوز پارٹی کی حکومت کو ٹف تائم دینا تھا اسٹیبنشمنٹ نے تو کندھا آپ کے سامنے تھا استعمال ہوا تھا افتخار چودری کا نوازشریف صاحب کو ناہل کرنا تھا تو آپ کے سامنے کندھا دیکھا آپ نے کہ وہ ساکرم نصار صاحب کا تھا اور اب تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی جی آئیٹی جو بنائی گئی تھی اس جی آئیٹی میں اگر دو برگیڈیرز نہ ہوتے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتی تھی نوازشریف صاحب کا نوازشریف صاحب کا دباوی اتنا تھا تو دو برگیڈیرز جو آئیٹس آئی اور ایم آئی کے تھے انہوں نے انوازشریف صاحب کو ناہل کروایا تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو کندھا جو ہے وہ تو ظاہر جوڈیشریف کا استعمال ہوتا ہے ملی بھگت رہتی ہے ہماری تاریخ ہے جاولک نے بھٹو شہید کو پھانسی دلوائی تھی ججز کے ذریعے اور پھر اپنا جاولک نے جو اٹھا ون ٹو بھی کا استعمال کیا اپنا آئین میں ڈالا اور اس کے بعد پھر صدر جو تھے وہ انہوں نے اسیمبلی توڑ دی محمد خان جنے جو کی حکومت ختم کر دی صدر جاہ نے اور عدالتوں نے اس کو اپولڈ رکھا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک کیا بھٹو شہید حکومت میں آئی اٹھا ون ٹو بھی کے ذریعے غلام اساق خان نے وہ محلاتی سازشیں تھیں اس کے پیچھے ساری غلام اساق خان اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اسلام بیک سارے وہ پتہ چل گیا تھا کہ کون کون پیچھے تھے تاریخ ہے سارا کچھ تاریخ میں آ چکا ہوا ہے تو حکومت توڑ دی سازباز کر کے اور پھر اس کو سپورٹ کی اس کو عدالت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا صدر کے فیصلے کو بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے فیصلے کو تو یہ پرانی تاریخ ہے لیکن اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچے یا وہ جو پولیٹکس کرنے جا رہے ہیں وہ جو بیانیاں بنانے جا رہے ہیں وہ جو دینے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہ جو بتا رہے کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو کہ جی یہ میں سوچ رہا ہوں جب میں حساب کتاب کرتا ہوں کہ مجھے ججز نے زیادہ نقصان پہنچا ہے میری سیاست کو ہے جنرلیلز نے تو کہتے ہیں مجھے ججز نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو اب وہ جسویل و رائد صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ جو ہمارے دوست مل کر آئے تھے ان سے جو ان کے گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی اب میں اپنا معاملہ دوبارہ ججز کے پاس لے جاؤں گا اور ججز کو یعنی ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ وہاں پڑا ہوا ہے ان کی اہلیت کا معاملہ ہے ان کی سزائیں خلاف اپیل کا معاملہ ہے وہ خود مفرور قرار دیئے ہوئے عدالتوں کی طرف سے تو وہ معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب کا ادھر پڑا ہوا ہے تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کو تو ان کے معاملات تو فوراں سنے جاتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے میرے معاملات جو ہیں وہ پڑے ہوئے اور مجھے ابھی تک کوئی ریلیف ہی نہیں مل رہا اب عمران خان صاحب بھی رگڑے میں ویسے آگئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر جو توہین عدالت کا کیس تھا جو اس شوکاز نوٹس عمران خان صاحب کو جاری کر دیا گیا ان کے گھر پہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے شوکاز نوٹس بھیجوا دیئے 31 اگست کو ان کو بلا لیا گیا ہے بزاتے خود بلا لیا گیا ہے ذاتی حیثیت میں وہ جو جج صاحباتی زیبہ چودری ان کو دھنکیاں دینے والا معاملات جو تھا اس پر جو اسلام آباد ہائی کورڈ نے سو امرڈ نوٹس لیا تھا تو اس پر عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہا رہے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ پڑھے ہی ہوئے ان کے پاس سنتے ہی نہیں ہیں اگر عمران خان کو پیش ہوئے بغیر ریلیف مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا تو میں وہ نواز شریف صاحب بکول سویل وڑائش کے وہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہے کہ وہ کوئی چٹھی لکھیں گے عدالت کو عدالت کو کوئی خط لکھیں گے کہ اگر عمران خان صاحب کو بغیر پیش ہوئے ریلیف مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں مجھے یہ زمانت دے دیں اس کے بعد میں آ کر پیش ہوتا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایک بات ایک چیز ذہن میں بنا لی ہے کہ ہم جا کر جیل نہیں جانا میں نے پاکستان عدالتوں پر وہاں سے بیٹھ کر دباؤ ڈالیں گے دباؤ پریشر بڑھائیں گے عدالتوں اور یہ بیانیاں بنائیں گے اب نواز شریف صاحب اب وہ بیانیاں بنائیں گے کہ میرے ساتھ جو کچھ وہ عدالتوں نے کیا اب وہ اس میں جنرل کمرجاہد باجوا صاحب فیض امید صاحب جن کے وہ نام لیا کرتے تھے ان کے اب نام نہیں لیں گے کیونکہ ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا دوہزار دو میں ایک میں جو ان کو سزا ہوئی تھی دوہزار میں بلکہ انیس سو نینانوے کا جو مارشلہ لگا تھا اس میں بھی نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی سزا کے بعد جو ناہلی بنتی تھی وہ ہوئی تھی تاہیات ناہلی نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی تھی وہ ظاہر سپریم کورٹ کے ذریعے ہوئی تھی تو اس معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ جو جھٹھ میرے ساتھ کی گئی ہے وہ کی عدالتوں نے تو میں عدالتوں کے اوپر جو ہے اپنا بیانیاں بناؤں گا کہ یہ اصل جو ہے مجھے نقصان پہنچانے والے جج صاحبان ہیں تو ان جج صاحبان کے پاس میں اپنا وہ والا بیانیاں لے کر جاؤں گا یعنی پریشر کے ساتھ اب آپ دیکھیں امران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد آئی تھی اس تحریک ادم اعتماد کو امران خان صاحب نے اپنے ڈپٹی سپیکر کے ذریعے رولنگ دلوا کر اڑا دیا تھا سپریم کورٹ نے سوہ موڈو نوٹس لیا سوہ موڈو نوٹس لے کر ساتھ اپریل کو فیصلہ دیا کہ تحریک ادم اعتماد کو اڑانے کا جو فیصلہ تھا فیصلہ کل ادم کرنے کے بعد سپریم کورٹہ پاکستان نے دوبارہ تحریک ادم اعتماد پر کاروائی کروائی لیکن امران خان صاحب نے اتنا پریشر بنایا اتنا پریشر بنایا کہ اب امران خان صاحب کے معاملات تین ججز کے علاقے یہ عام عام طور پر کہا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا اتنا پریشر بڑھایا کہ اب امران خان صاحب کے جو معاملات ہیں جتنے بھی وہ پولٹیکل کیسز جتنے بھی ہیں وہ اگر تین جج صاحبان بیٹھ کر کرتے ہیں اور جب وہ ابھی آپ دیکھیں ای وی ایم والا معاملہ ہے نیب کے قوانین میں ترمیم کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی درخواست تھے ہیں پی ٹی آئی کی درخواست تھے ہیں تو اس پر بھی یہ تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کا دباؤ کام کر گیا تو نواز شریف صاحب نے وہ عمران خان صاحب والی لائنز پر چل کر عمران خان صاحب کے نقشے قدم پر چل کر وہ کہتے ہیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو اوپر نواز شریف صاحب نے ایک کام چھوڑا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نے بیا کے لئے بڑھنا ہے نواز شریف صاحب کا جو سوہل ورائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا عمران خان صاحب کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ چھڑ گئی ہوئی ہے لڑائی ہو گئی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ کاٹ رہے ہیں اور عمران خان ایک فاشسٹ ہے عمران خان صاحب کو سزا ملے بغیر جو سزا ہوگی ان کو اپنے کیے کی ہوگی ان کو سزا ملے بغیر یعنی نااہل کیے بغیر ہم پاکستان میں جمہوریت پر بات نہیں پاکستان میں جمہوریت کو آگے نہیں بڑھا سکتے پہلے اس فاشسٹ کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ہم جمہوری معاملات دیکھیں گے یہ نواز شریف صاحب کی سوچ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپ اس میں لڑتے رہیں ادھر میں جو ہے وہ ججز کے اوپر پریشر ڈالوں گا اور اپنے مقدمات اپنے معاملات اپنی اہلیت واپس لوں گا اور پھر اپنے سیاست میں ہوں گا اور پھر اگر میں سیاست میں آیا اور پاکستان واپس آ گیا جیل جائے بغیر پاکستان میں مجھے اگر الیکشن کیمپین کا موقع ملے گا تو پھر میں عمران خان صاحب کی ایسی تحسی پھر عمران خان صاحب کو دیکھ لوں گا یہ ایسی تحسی نواز شریف صاحب کے الفاظ نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کا میں مقابلہ کر لوں گا پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سیم ٹائم نواز شریف صاحب جو اپنی حکومت کی جو پولیسیز ہیں شہباز شریف صاحب کی ان سے خیر مطمئن ہے جس پر اب نیا تنازعہ کھڑا ہوا ہے اس پر شہباز نواز شریف صاحب نے کہا جو پولیسیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے حکومت نہیں لینی چاہیے اور مفتا اسماعیل جو کچھ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں شہباز شریف صاحب جس طرح حکومت چلا رہے ہیں یہ اس طرح تو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے نواز شریف صاحب نے کہا اور سویل ورائد کو یہ کہا کہ آپ اگر شہباز شریف صاحب کو گل نہیں شہباز شریف صاحب کو ملیں تو ان کو کہیں کہ جی پولیسیز جو ہے وہ بہتر بنائے تاکہ آپ عوام میں جا سکے وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب خود بھی کہہ سکتے لیکن میرے ذریعے وہ کہلوانا چاہ رہے تھے اور پھر یہ کہ بات میں نے بتا دی چند دنوں میں عدالتوں کو خط لکھیں گے اب یہ جو معاملہ آیا شہباز شریف صاحب کے متعلق اس کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ مجھے مسکوٹ کیا گیا ہے ایسی میں نے کوئی بات نہیں کی نیگیٹیو کمنٹس مجھ سے منصوب کیے گئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گمراہ کیا جا رہا ہے مسلیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی نامناسب باتیں کر کے غلط باتیں کر کے اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا انتہائی محنت کے ساتھ جو تھکا دینے والی جو ہوتی ہے محنتوں کے ساتھ انتھک محنت کے ساتھ وہ اب لگے ہوئے ہیں اور جو حالات ہیں وہ چیلنگ ضرور ہیں لیکن شہباز شریف صاحب اس سے نکال دیں گے اور جو عمران خان صاحب نے ملک میں مسکریٹ کیا ہوا ہے جو تبائی پھیلائی ہوئی تھی اس سے شہباز شریف صاحب اپنی محنت کے ذریعے انتھک محنت کے ذریعے ملک کو اس سے نکال لیں گے یہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے کہا یعنی سوئل رائی Sahab کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہو انہوں نے کہا کہ نہیں سوئل رائی Sahab نے جو میرے متعلق باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں سوئل صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے تردید کامت یہی تھا اب اگر میں یہ بات سوئل رائی Sahab سے پہلے میرے پاس نہ ہوتی اور میں نے اس پر وی لاغ نہ کیا ہوتا تو میں مان جاتا کہ ممکن ہے جی سوئل رائی Sahab نے باتوں کو سمجھا نہیں ہے یا سویل ورائد صاحب نے اپنا نواز شریف کے الفاظ کو اپنا نواز شریف کی باتوں کو اپنا الفاظ دی ہے اپنے معنی دی ہے یہ کہا جا سکتا تھا لیکن یہ باتیں ہم تک کئی اور سورسز سے آ چکی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی بالکل یہ باتیں نواز شریف صاحب کے پاس جو بندہ جاتا ہے ان کے ساتھ دل کی باتیں اسی طرح کرتے ہیں اس کمنٹمنٹ کے ساتھ کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے اور دوسری چیز کہ کل پر سو جو پریس کانفرنس ہوئی اس کی عابد شیر علی کی اور تلال چودری کی انہوں نے جو باتیں کی اس سے پہلے مفتاہ اسماعیل کی پولیسیز کو لے کر مریم نواز صاحبہ نے تنقید کی بجلی کے بلوں کے معاملے اوپر اور پیٹرل کی قیمتیں جب بڑی تھی تب مریم نواز نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں تو وہ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ اور وہ ایک پولیسی کے تحت ہو رہا ہے وہ پولیسی یہ ہے کہ جی اب سارا کا سارا جو جو عابد شیر علی نے کہا نا کہ جی ہم اب لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں جو پوزیشن عمران خان صاحب کی تھی دوہزار ایس کے اور اپریل تک تو عمران خان صاحب کی تھی وہ پوزیشن وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہو گئی ہوئی ہے ہم تو لوگ میں جان نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے جو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیونکہ آنے کے تیاری بھی کر رہے ہیں تو آئیں گے تو پھر یہ جو بوجھ جو گندگی کا ٹوکرا مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کام نہیں اٹھا سکتے وہ انہیں اٹھا لیا ہوا ہے ظاہر اٹھانا پڑنا تھا کوئی کوئی اور کوئی چارہ نہیں تھا حکومت کر کے اور کمنٹمنٹس تھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تو پوری کرنی تھی اس کمنٹمنٹس کا نواز شریف صاحب کوئی پتا تھا سب کچھ پتا سب کسی کو پتا تھا اور نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ حکومت بنتی نہ نواز شریف صاحب کی مجورٹی تھی قومی اسیمبلی میں یعنی اس حکومتی اتحاد میں سب سے زیادہ سیٹ ان کے پاس تھی اور نواز شریف صاحب کو صرف ایک وجہ سے نواز شریف صاحب مانے تھے کہ اگر عمران خان صاحب برقرار رہتے ہیں اور نومبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے اور عمران خان صاحب اپنے پسندیدہ جنرل جنرل فیض امید صاحب کو لگا دیتے ہیں آرمی چیف تو پھر عمران خان صاحب تو مزید بیس سال کا بندوبست کریں گے یہ ایک چیز تاثر بھی تھا اور عمران خان صاحب کا منصوبہ بھی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کا اور اس سے پہلے جو بریفنگ سوئی تھی اب تو بعد میں جو لانے والے پچتا ہے لیکن پچتانے سے پہلے وہ جو ایک منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ جی اس سسٹم کو کنٹینیو کریں گے یہ چور ہے عاصل زردانی نواز شریف پیپلز پارٹی پرانے سیاستدان ان کو دے باہر پھینکیں گے اپنا اٹھاروی ترمیم ختم کر دیں گے اور ایک پاکستان میں سہدارتی نظام ٹائم کوئی نظام ہوگا ہے پارلیمنٹ میں ایک ایک ایم این اے سے بیٹھ کر بلیک میل ہونا یہ کوئی اچھی چیز ہے یہ بریفنگ سوٹی تھی صاحب کو دی جاتی تھی کہ اٹھاروی ترمیم بھی ختم کریں گے یہ کچھ کریں گے تو یہ سارا معاملات نواز شریف صاحب کے ذہن میں تو تھے اس چکر میں نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر یہ نواز شریف صاحب کا ضرور تھا کہ جی فورا انتخابات کروانے چاہیے تو فورا انتخابات کی طرف جب سامنے نواز شریف صاحب کے چیزیں سامنے رکھی گئی تھی تو انہوں نے کہا چلیں پھر چلا کے دیکھ لیں تو بہرحال اب نواز شریف صاحب اب اپنے آپ کو اپنا سوفٹ ایمیج یا اپنا ایمیج بہتر کرنے سوفٹ ایمیج نہیں ایمیج بہتر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب لوگوں سے باتیں بھی کرتے اور پھر کیونکہ نام براہ راست لے لیا سویل وڑایت صاحب نے کہ نواز شریف صاحب نے شہواز شریف کے متعلق اپنا آدم اعتماد کیا ہوتا ہے بیعتمادی کا یا اتمنان نہ ہونے کا اظہار کیا ہے تو وہ اس پر نواز شریف صاحب کی تردید آگئے تو بہرحال اب نواز شریف صاحب کا جو اصل لائن ہوگی جس پر میں جہاں سے آغاز کیا تھا وہ یہ ہوگی کہ وہ اب عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالیں گے دباؤ ڈالیں گے کہ انصاف صرف امران خان صاحب کے لیے ہمارے لیے بھی ہے ادھر پی ٹی آئی امران خان صاحب کو تو مسلسل مشورت دیے جا رہے گی انٹی اسٹیبلشمنٹ اب وہ جو فوج کے متعلق باتیں کرنا چھوڑ دیں اب آخری جلسہ جو ہریپور کا تھا اس میں امران خان صاحب نے فوج کے متعلق باتیں کرنا چھوڑ دی تھی لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ برابر کرنا چاہ رہی ہے لاہور سے ایک طاہر مغل ہیں مسلم لیگنون کے ایکٹیوست ہیں سوشل میڈیا کے وہ گرفتار کر دیے گئے ہیں امران خان صاحب نے پرویز الہی کو بھی کہا تھا اور ان کو محمود خان کو بھی کہ بھی آپ آپ کی حکومتیں ہیں صوبے میں ہماری حکومتیں ہیں تو یہ پی ٹی آئی والے آزاد کیوں پھر رہے ہیں اگر میرے اوپر یہ مقدمے کر رہے ہیں تو آپ بھی مقدمے کریں بھاڑ میں جائیں سلاب زدگان توائی ہو جائے ملکی کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ کرنا ہے تو پرویز الہی تھے کہ راجنپور نہیں جا رہے ڈیڑا غازی خان نہیں جا رہے توسا شریف نہیں جا رہے متاثرین کی طرف نہیں جا رہے سلاب متاثرین کی طرف انہوں نے کہا اچھا جی خان صاحب انہوں نے گجرات میں ایک مقدمہ کر دیا اپنا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پر ایک مقدمہ کروا دیا اور پھر مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا ایکٹویس نے تاہر مغل ان کو گرفتار کروا لیا الزام جو بھی ہے لیکن مسئلہ بیلنس کرنے کا ہے تنگ کرنے کا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون والے پی ڈی ایم والے چلتے پھرتے نظر نہ ہیں سب کو گرفتار کر لیں پوری کی پوری جو حمزہ شہباز کی کابینا تھی ان پر مقدمات بنوا لیے وہ زمانتوں پر ہیں تو اس پر انہوں نے ایک بیلنس کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ میں ایک اسسنٹ کمیشنر کو اختیارات دیئے تھے حکومت نے کہ جی آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ بغاوت کے مقدمے کروائیں گے عاصف زرداری نواز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان پر انہوں نے تقریریں کی ہاں جو گجرات والا مقدمہ رانہ سنہ علا پر ہے وہ سوری میں کنفیوز کر گیا تھا دیشت گردی کا رانہ سنہ علا پر اور وہ مقدمہ ہے ان کی اکیس اور دوہزار اکیس کی تقریروں پر تو وہ اب عدالت میں معاملہ کیا جو خیبر پختونخواہ میں ایک اسسنٹ کمیشنر کو دیا گیا اختیار کے جی آپ نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پر بغاوت کے مقدمات درج کروانے صوبہی حکومت نے آرڈینرز جاری کر کے پتہ نہیں کس طرح کر کے اس کو اختیار دے دیا معاملہ ایک وکیل صاحب لے گئے وہاں پر پشاور ہائی کورڈ میں تو پشاور ہائی کورڈ نے کہا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو دے سکتے ہیں اختیارات انہوں نے نوٹس کر دیے حکومت کو تو اس پر فواد چودری صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹیرمنٹ دی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے نزدیک اداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین معاملہ ہے کہ عدالت نے زیر حراست تشادد جیسے سنگین الزام کو نظر نزاز کیا پاکستان میں عدالت انظام حیران کن تفریق کا شکار ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے پولیس اسلام آباد ہائی کورڈ نے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا جبکہ پشاور ہائی کورڈ کے نزدیک حکومت کا پی ٹی ایم رہنماؤں کے خلاف ان الزامات پر مقدمے کا حکم بے وقت ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جی تشدد ہو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے اندر بھی تفریق ہے تقسیم ہے تقسیم تو خان صاحب ڈال کے گئے ہیں تو یہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی عمران خان صاحب دوبارہ عدالتوں پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے کوئی مل جائے مکتی مل جائے کسی طرح وہاں سے بچت ہو جائے اور دوسرا مزید مقدمات دہشتگردی وغیرہ زمانتوں پر ہیں عمران خان صاحب پہلے کہا کرتے تھے ساری کی ساری کابینہ زمانت پر ہے پی ٹی آئی کی پوری کی پوری لیڈرشپ زمانت پر ہے تو زمانتیں بھی برقرار رہے ہیں اسی لئے وہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں نوازشد صاحب بھی چاہ رہے ہیں میں بھی دباؤ ڈالوں گا عدالتوں پر اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے سنگین پاکستان کے لیے لیکن کیونکہ سیاسی نہیں ہے اسی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے لیکن ان دنوں ذرا میڈیا نے کومی میڈیا نے تھوڑی سی شرم حیاء کر لی ہے ہم تو ہر ویلاغ میں اس کا ذکر بھی کر رہے تھے اور کبھی آغاز میں کبھی اختتام پہ کبھی درمیان میں سیلاب اب سیلاب سندھ میں صورتحال جو جتنی سنگین ہو چکی ہوئی ہے اب بارشیں اللہ کا شکر ہے کہ بارشیں رک گئی ہیں اب بارشیں رکی ہیں تو وہاں پر ریلیف کا کام تیزی سے ہونا چاہیے میں نے تو گزارش ایک کی کہ جتنے ہمارے پاس ہیلیکاپٹرز ہیں جتنے جہاز ہیں جتنے راستے جتنے وسائل ہیں ہمارے پاس اور جو راستے آویلیبل ہیں چاہے ہوائی چاہے فضائی چاہے وہ سوری زمینی سیلاب زدگان تک پہنچا جائے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تن پر کپڑے اور بہت سو کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے وہ لنگوڑ جو گوڑ کہتے ہیں ہم سندھی میں وہ باندھی ہوئی ہے دھوتی جو ہے وہ غریب لوگوں نے باندھی ہوئی ہے اور بچے ننگے بدن کے ساتھ اور اتنی اب تو گرمی ہوگی ظاہر ہے تو جتنا بھی ریلیف ہو سکے کہ حکومتیں وہاں پر پہنچائے ہیں وزیراعظم شہبائی شریف صاحب آج وہاں تھے سکر میں تھے بلاول بٹو وزیراعظم سندھ خرچی چاہ اور دیگر وزراؤں ان کے ساتھ تھے اور انہیں پندرہ عرب روپے کا اعلان کیا پندرہ عرب کچھ نہیں ہے جو تباہی ہوئی ہے وہ ایک یونین کاؤنسل کا انفریسٹرکچر بہال کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے لیکن چلے پندرہ عرب کا انہوں نے اعلان کیا ہے ادھر عمران خان صاحب گئے ہوئے خبر پختون خواہ میں وہاں پر اب تباہی وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے وہ جو میں ایک اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہمیں پانی کی گزرگاؤں سے کسی قسم کی اس میں نہیں کرنی چاہیے چھیڑ چھاٹ لیکن ہم کرتے ہیں ہم بڑے بڑے پلازے اس کے اندر بنا دیتے ہیں میں گیا تھا یہ جہاں پر دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے وہاں پر وہ جو ندی نالے ہیں ان ندی نالوں کے اندر واب ڈانیکل سکشن کی ہوئی ہیں فلیٹس کے فلیٹس بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا شروع ہوا ہوگا لیکن بہرحال کالام سوات مدین بہرین جہاں 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 دریا کے کناروں کے اندر دریاوں کے اندر جو بڑے بڑے جہاز قسم کی بلڈنگیں بنی ہوئی تھی وہ سیکنڈوں میں اڑا دی ہیں سیکنڈوں میں کالام کا ایک مشہور ہوتل جس کی ویڈیو چل رہی ہے سترہ سیکنڈ میں پانی اس کو اڑا کے لے گیا اس کا نام و نشان نہیں تھا کتنی محنت کتنی پیسہ بنا کر لگا کر بنائی گئی ہوگی یہ مارتیں ایک تو وہ تباہی آ رہی ہے اب سیلاب جو ہے پہلے برساتی تھا اب دریای سیلاب میں یہ بدل سکتا ہے کیونکہ کالام اپنا وہ جو ہے کابل دریا وہ اب بپھرنے کو ہے دریای سواد بپھر کر کابل میں جائے گا کابل دریای سندھ میں جائے گا تو نیچے ہو سکتا ہے کہ صورتحال دریای سیلاب کی ابھی نہیں بنی لیکن دریای سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے اور ابھی تک دوہزار تس سے زیادہ نقصان ہو چکا ہوا ہے تو سیلاب زدگان کی بدد کریں سارے جو بھی حکومت مخیر حضرات عام لوگ جو ہیں جو بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں جو ہزار ہزار دوہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار جو کر سکتے ہیں خرچ اپنے ہاتھوں سے ہی جا کر چیزیں کٹی کریں سیلاب زدگان اب شہروں کی طرف بھی آ رہے ہیں تو ان کا ان کی کوئی مدد کریں ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں یا پھر جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ یار یہ امانت پہنچائیں گے سیلاب زدگان کی آپ جو دیں گے ان کو چند آیا جو بھی چیز تو وہ کپڑا ہے ٹینٹ ہے پانی ہے عدویات ہیں کانے پینے کی اشیاں ہیں وہ میکسیمم کریں تاکہ سیلاب زدگان کو پہنچا جا سکے سیلاب زدگان تک ورنہ حکومتوں کے اگر اوپر رہیں گے تو نہ حکومتوں کے پاس اتنے وسائل ہیں اور نہ اتنی بڑی مسئیبت کو کوئی حکومتیں جو ہے وہ فیس کر سکتی ہیں ہمارے ہاں تو نالائک حکومتیں ہیں نائل حکومتیں ہیں پنجاب کا پشر دیکھ لیں سندھ کے انفریسٹرچر کا پشر دیکھ لیں خبر پختون کا دیکھ لیں اگر حکومتیں لائک ہوتی تو دریاؤں کے اندر جہاز وہ ہوتل نہ بنتے اگر حکومتیں اہل ہوتی تو وہ اسی ٹائم اڑھا کے رکھ دیتی پیسے لیے رشوتیں لیں تو ایسی حکومتوں کے آثرے پر مکمل نہیں رہا جا سکتا اپنے ہم وطنوں کو لا وارث نہیں چھوڑا جا سکتا حکومتیں ان کی اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی رکھنا چاہیں بھی تو شاید ممکن نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کہا کہ پندرہ عرب روپے جو وفاقی حکومت نے دیئے وہ تو ایک یونین کاؤنسل کے انفریسٹرکچر کو بحال کرنے میں لگیں گے یہ تو بہت کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو میکسیمم بحال کرنے کے لیے پوری قوم اگر دوہزار پانچ کے زلزلے کی طرح دوہزار دس کے سیلاب کی طرح اگر یکجہ ہوگی اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آگے آئے گی تو پھر یہ مشکل وقت میں پھسے جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کی کوئی نہ کوئی مدد کر پائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ